اسلام علیکم لوگ ہو چکی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فلٹر ابھی ہم نے کھولا ہے سب سے پہلے جب فلٹر پہ یہاں پر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو آپ دیکھیں یہ کتنی کالک ہے اس کے اوپر اور صرف یہ اس وجہ سے ہے کہ فلٹر وقت پر صاف نہیں کیا گیا اس وجہ سے اتنی کالک ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں فلٹر کو آپ فلٹر کو کھول رہے ہیں اور آپ کو فلٹر دکھاتے ہیں فلٹر ہمیشہ وقت پر صاف کروانا چاہیے اور فلٹر جو ہے اوریجنل سی ڈی ہونڈا کمپنی کا جو اوریجنل فلٹر ہے وہی لگانا چاہیے عام لوکل فلٹر ہرگز نہ لگائیں اور فلٹر جو ہے وہ وقت پر صاف کرائیں یہ فلٹر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس فلٹر کو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا بائک میں جو فلٹر کا یہ حال ہو چکا ہے آپ دیکھیں اگر یہ فلٹر وقت پر صاف کراتے ہیں بائک کا یا فلٹر جو ہے یہ نیو لگوا لیتے ہیں ٹیم پر ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد تو یہ پوزیشن نہ ہوتی اس فلٹر کا یہ حال ہو چکا ہے کہ فلٹر کم اور مٹی زیادی نظر آ رہی ہے ایسے ہی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیپ میں جو ہے کتنی جو ہے یہ کالک ہے اور یہ کالک کہاں سے آئی ہے یہ کالک جو مٹی دھوڑ وہاں سے فلٹر سے پاس ہو کے آگے انجن کی طرف جا رہی تھی اب وہ کالک بن گئی ہے ایسی ہی کالک آپ کو ہم دکھاتے ہیں کاربوریٹر میں تو کاربوریٹر آپ اس کا دیکھیں یہ دیکھیں کاربوریٹر یہ اندر سے کتنی اس کے اندر جو ہے وہ کالک لگ چکی ہے یہ دیکھیں اب آپ جو ہے میرے یہ صاف ہیں یہ دیکھیں اگر فلٹر کو ہم ٹائم پہ وقت پہ نیو لگاتے رہیں گے تو کبھی بھی یہ حال نہیں ہوگا اور فلٹر وقت پر لگانا اس لیے ضروری ہے کہ فلٹر جو ہے وہ ہوا کو صاف کر کے بلکل صاف سترہ کر کے ہوا کو انجن کی طرف پاس کرتا ہے اگر فلٹر جو ہے وہ میلہ ہو جائے گا پرانا ہو جائے گا مٹی سے پور ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ مٹی جو ہے انجن کی طرف جانا شروع ہو جائے گی جیسے ہی مٹی انجن کی طرف جائے گی تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ رنگ فسٹن بھی ختم ہو جائیں گے اس کے وال بھی ختم ہو جائیں گے اور انجن کی لائف جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فلٹر جو سیڈی کا ہے چینہ بائک کا ہے وہ وقت پر چینج کرواتے رہیں تاکہ انجن کا بڑا ایشو نہ بنے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں اس ویڈیو میں اجازت چاہیں گے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ